اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو مایوٹیوب چینل لرننگ ارنگ فن اور آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو دکھانے جا رہا ہوں کہ وینڈو اپ ڈیٹ ایرر جو ہے وہ کیسے سالف کرتے ہیں یہ میں کلک کرتا ہوں چیک پور اپ ڈیٹس تو چیکنگ پور اپ ڈیٹس چل رہا ہے ابھی اور اس میں ایک ایرر آ رہا ہوتا ہے کہ وینڈو جو ہے وہ اپ ڈیٹ نہیں کر پا رہی تو اس کے لئے میں آپ لوگوں کو چار مہتر جو ہے وہ سکھاؤں گا چار ریزنز ایسے ہیں جس سے یہ مسئلہ آ سکتا ہے اب تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے آئے گا یہ وہ ایرر جو کہ کامنلی جو بھی وینڈو نیو انسٹال کرے تو وہ یہ مسئلہ فیس کرتا ہے اور یہ بھی ریکویسٹ ہے آپ سے کہ چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک بہتا نہیں مل سکے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وینڈوز کوڈ نوٹ سرچ پر نیو اپ ڈیٹ اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اپنا انٹرنیٹ کنیکشن چیک کرنا ہے وہ تو ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ ٹائم اینڈ ڈیٹ جو ہے یہ بڑی امپارٹن چیز ہے آپ نے ٹائم زون لازمی طور پہ جو ہے آپ نے کنٹری کے مطابق سیڈ کرنا ہے جیسے کہ میرا پاکستان ہے اور اس کے بعد ڈیٹ جو ہے وہ بھی ضروری طور پہ جو ہے ٹیک طرح سے ڈالنا ہے اس کے علاوہ اگر ٹائم ٹیک نہیں ہے تو بھی یہ وجہ ہو سکتی ہے اور یہ مسئلہ آپ کے سامنے آ سکتا ہے اس کے بعد دو امپارٹن طریقے جو ہے میں آپ لوگوں کو اب اسکانے جا رہا ہوں آپ نے جا کے اگر ان دو مطابق سے نہیں ہو پا رہا تو آپ نے جا کے سٹارٹ بار پہ کلک کرنا ہے اور ادھر ٹائپ کریں سرویسز سرویسز پہ اوپر سیکنڈ نمبر پہ جو نظر آ رہے سرویسز پہ کلک کریں سرویسز پہ کلک کرنے کے بعد ہم ادھر ڈونڈیں گے وینڈو اپ ڈیٹس یہ نیمز جو آپ کو نظر آ رہے اس میں وینڈو اپ ڈیٹس ہوگا کوئی فائل ہوگا نیچے جا کے شاید یہاں پر دیکھیں گے بھی وینڈو اپ ڈیٹس آپ نے تارولی چک کرنا ہے وینڈو کلائنٹ وینڈو آڈیو وینڈو کنیکشن وینڈو کنیکشن وینڈو اس طرح سے یہ رہا ہمارا وینڈو اپ ڈیٹس اس پہ ڈبل کلک کریں ڈبل کلک کرنے کے بعد اس کو سٹاپ کریں سٹاپ پہ کلک کریں گے تو یہ اپ ڈیٹس جو ہے یہ سٹاپ ہو جائے گا اب اس کے بعد اس کو کلوز کریں گے اوکے کریں گے بھی اور اوکے کرنے کے بعد اس وینڈو کو کلوز کریں اب جائیں گے ڈرائیو سی پہ ڈرائیو سی میں ہمارے پاس ایک پولڈر پڑا ہوتا ہے وینڈوز وینڈوز پہ جائیں گے وینڈوز کو ڈبل کلک کر کے کھولیں یہ نیچے یہ وینڈوز رہا اس میں آپ نے سرچ کرنا ہے سابٹوئر ڈیسٹریبیوشن یہ آپ کو نظر آ رہے سابٹوئر ڈیسٹریبیوشن پہ رائٹ کلک کر کے اس کو رینیم کریں میں ادھر اس کو نام دوں گا سابٹوئر ڈی کا نام دیں گے ایکزامپر کے طور پہ سابٹوئر ڈی کا نام دیا کلک کریں تاکہ یہ رینیم ہو جائے اور اب آگے پھر سے جائیں گے سرویسز ٹائپ کریں سرچ میں اور سرویسز پہ جائیں گے پھر سے جو ہے وینڈوز اپ ڈیٹس پہ کلک کریں گے ڈبل کلک تاکہ وہ کھول جائے اور پھر سے اپ ڈیٹ سٹارٹ کریں گے وہاں سے یہ اپ ڈیٹ پہ کلک کریں آپ اور یہاں سے پھر سٹارٹ کریں سرویسز ٹیٹرز جو ہے اس کو سٹارٹ کریں گے یہ سٹارٹ ہو گیا اگر اس سے بھی مسئلہ حل نہ ہو جائے تو تیسرا طریقہ ہمارے پاس ہے گوگل کروم پہ جا کے گوگل ٹائپ کرے اور گوگل میں لکھے کھیٹا لاغ مایکرو سافٹ اپ ڈیٹس کھیٹا لاغ مایکرو سافٹ اپ ڈیٹس یہ جس طرح آپ نے دیکھا کھیٹا لاغ مایکرو سافٹ اپ ڈیٹس میں نے گوگل کروم پہ جو ہے وہ سرچ انجن میں ٹائپ کیا مائیکرو سافٹ اپ ڈیٹس کھیٹا لاغ کا اپ ڈیٹس لاغ ویب سائٹ ہے کٹلا لاغ ڈاپ ڈیٹ ڈاٹ مائیکرو سافٹ ڈاٹ کام اس کو اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد اس طرح کا جو ہے یہ ویب سائٹ کھل جائے گا آپ نے اپنے وینڈو کا نام جو ہے ادھر اس سرچ انجن میں لکھنا ہے جیسے کہ میری وینڈو سیون ہے تو میں نے وینڈو سیون لکھ دیا اگر اس طرح آپ کا وینڈو ٹین ایڈ ہے تو آپ نے وینڈو ٹین ایڈ لگنی ہے اور سرچ پر کلک کرنا ہے سرچ پر کلک کرنے کے بعد اس طرح کے جو ہے اپ ڈیٹس آپ کے سامنے ایک لیسٹ کھول جائے گا آپ نے اپنے وینڈو کلاسیفیکیشن کے مطابق جو ہے ادھر ایک اپ ڈیٹس جو ہے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سکسٹی فور بیٹ کا جو ہے وینڈو سکسٹی فور بیٹ کی ہے اور ہیٹی سیکس وغیرہ یہ لیسٹ موجود ہے آپ کی وینڈو یہاں سے چیک کریں گے بھی کہ ہمارے کمپیوٹر میں کون سی وینڈو ہے مائی کمپیوٹر پر رائیڈ کلک کر کے پراپرٹیز اور ادھر آپ دیکھے وینڈو سے ہوں سٹارٹر 32 بیٹ آپریٹنگ سسٹم ہے یہ تو اس کے لیے 32 بیٹ کا ہی ڈرائیور سرچ کریں گے اور وہ ڈاؤن لوڈ کریں گے کیونکہ دوسرا ہمارے وینڈو میں نہیں چل پائے گا میں اس کے لیے کریں گے اپ ڈیٹ پار وینڈو سیون کلائنٹ بیٹا کریں گے کیونکہ یہ 32 بیٹ کا ہی ہوتا ہے مینوولی میں نے ڈاؤن لوڈ پر کلک کیا ساری وہ ریکارڈ نہیں ہوا ایدھر لیکن آپ نیچے دے سکتے ہیں میرا فائل ڈاؤن لوڈ ہو گیا اور اب ایکسٹریکٹنگ فائل پر جو ہے چلا گیا وہ یہ مایکروساپ نیٹ یہ ڈرائیور جو ہے اب انسٹال ہو جائے گا مینوولی اس کو ایکسیپٹ کریں اور انسٹال پر کلک کریں اس طرح سے تڑی دیر میں یہ جو ہے انسٹالیشن کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد فینش پر کلک کریں اور تمام وینڈوز جو اوپن ہے وہ اس کو کلوز کریں اور اس کے بعد کمپیوٹر کو ریسٹارٹ کریں انشاءاللہ یہ فائنل میتھڈ ہے اور اس سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا ویڈیو اچھی لگو تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں بھی یاد رکھیں اللہ آپ اس چینل سبسکرائب کرنے سے آپ کا کوئی خرچ نہیں آتا ہے آپ سبسکرائب تو ضرور کریں